موسیقی سماج کے ہر ویکتے کے لیے سمطہ اور نیائے کی بات کرتا ہے قانون ہر سمسیہ کے صحیح پراروپ میں سمدھان کے لیے موجود ہے لیکن صحیح جانکاری نہ ہونے یا قانونی پیچیدیوں کے چلتے سماج کا ایک بڑا حصہ صحیح سمیہ پر نیائے حاصل کرنے میں اصمرت محسوس کرتا ہے اور اسی انترک ختم کرنے کے لیے انڈیا لیگل ریسرچ فارمڈیشن کی انیشیٹیو لیگل ہیلپ لائن میں ہم یہاں موجود ہیں آپ کی ہر قانونی سمسیہ میں آپ کی بہتر ساہتہ کے لیے آج جس وشے پر ہم چلتا کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایفیٹیبل یعنی حلف نامے کے اوپر قانون ہمیں اس سے جڑے کون کون سے ادھکار دیتا ہے کیا حلف نامے کے جڑے قانون ہیں کیا اس سے جڑے بھی نیام ہیں اس بارے میں پوری جانکاری آج اس پرگرام کی مادن ساتھ تک ہم پہنچائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور وشے میں بھی اور بہتر قانونی ساہتہ آپ ہم سے چاہتے ہیں تو سیدھے سکرین پر نمبر آپ کے لگاتہ آپ فلاش ہو رہے ہیں ان نمبر پر آپ فون کیجئے سیدھے ہم تک جڑیے اور اپنی بات ہم تک رکھ کر بہتر ساہتہ نشک ساہتہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں سر بہت سواگتہ راجیش لاتھی کا رامہ ساتھ جڑ چکے ہیں سر بہت سواگت آپ کا چاچہ میں شامل ہونے کے لیے جب انہوں کو سر حلف نامے کی بات کرتے ہیں ایفی ڈیوٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ایفی ڈیوٹ ہوتا کیا ہے اس کی مہتہ کیا ہوتی ہے ایفی ڈیوٹ سیکشن تین آف جنرل کلوز ایک ایٹین نائنٹی سیون میں ڈیفائن ہے اس کے اندر ایفی ڈیوٹ کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ ایفی ڈیوٹ انکلوڈس افرمیشن ان ڈیکلیریشن ان کیس پرسن ان کے سچ پرسن ان کے سکل دو آف اٹھن کوئی بھی سٹیٹمنٹ بھی جائے جو ستت ہے جو آپ کے فی ایفی ڈیوٹ سے ریلیٹید ہے اور جو آپ سے جڑی ہوئی ہے اس کی جو آپ کوئی گوشنا کرتے ہیں یا کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اسے افیدیویٹ کی فارم میں ہوتی ہے اس کو آپ نے جو کہنا ہے اس میں ست کہنا ہوتا ہے اس میں ایک ویریفیکشن کلاوز ہوتی ہے اگر آپ اس کے اندر کوئی جوٹی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں گلت سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس میں پینلٹیز فائن ایمپریزنمنٹ یا تک کی کرمینل کیسیز بھی ریشتر رہنے کے اس میں پرویشنز ہوتا ہے یا پھر اگر ہم نے پینلٹ پیپر پر لکھ دیا تو اس کو بھی افیدیویٹ بھی بانا جا سکتا ہے یا پھر اس کو کہیں رجسٹر کرانا ہوتا ہے کوئی پروسس کا الگ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر دو تین ایکٹس ہیں جو اٹیٹ کرتے ہیں جیسے اوات ایکٹ ہو گیا 1969 کا یا نوٹری ایکٹ ہو گیا 1952 کا اس کے جو روس ہوتے ہیں اس کے تحت یہ اٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ بہت سارے جو یوٹیلٹیز ہوتی ہیں ڈیلی ڈے ٹو ڈے بیسیس کے اوپر ہم کسی بھی ڈیپارٹمنٹ جاتے ہیں گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں جاتے ہیں بجلی کا ڈیپارٹمنٹ ہو گیا پانی کا ڈیپارٹمنٹ ہو گیا وہاں اس کے افیدیویٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے کو اپنے تتھیے کو رکھنے کے لیے اور وہ ستھیے تک مانے جاتے ہیں اس میں وہ ایک کانونی دستاویج ہے جس کے تحت یہ مانا جاتا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ سچ کا ہے اور اس کے تحت سائن جو کرتے ہیں اس کو نوٹری اٹس کرتے ہیں اگر کوئی بھی ڈاکمنٹ ہمیں لکھا ہے کسی پیپر پہ لکھ دیا ہم نے کہ میں یہ ستیابت کرتا ہوں اور یہ چیزیں مستجدوی انفرمیشن ہیں کچھ بھی چیزیں غلط ہوتی ہیں تو اس کے لئے ذمہ دار میں ہوں اب اس چیز کو ستیابت کیسے کیا جائے گا تین اتھارٹیز ہیں ایک نوٹری پبلک ہوتے ہیں ایک کمیشنر آف اوٹس ہوتے ہیں اور کافی عد تک کچھ کیسیس کے اندر سبیشل اگزیگوٹی مجیسٹیٹ ہیں ایس ڈی ام سے وہ بھی اٹس کرتے ہیں ایفیلیوٹ کو ان کا جو اٹس کرنے کا ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سگنیچر اور یہ جو آپ نے ایفیلیوٹ بنایا ہے یہ ان کے سامنے بنایا ہے اور یہ جو اس کے فیکٹس آپ نے دیئے ہوئے ہیں وہ آپ کی جانکاری کے ساب سے آپ نے صحیح اور ستے فیکٹس دیئے ہوئے ہیں اس کے اندر ایفیلیوٹ کے اندر چھے کیسے یو پی سے شبہ مہار ہمارے درشاق ہم تجھٹ چکے ہیں شبہ مہار نے بات اب رکھیں کیسے اپ کے سائطہ ہم لوگ کر سکتے ہیں شبہ آپ تک آواز پہنچ رہے ہیں ہماری جی نمازکار شبہ میں سر میں جاننا چاہتا ہوں میں نے اپنی مرجی سے سادھی کری گئے سر جی ہلو اپنی مرجی سے سادھی کری ہے کیا بولتے میں نے آل سامان پر کری ہے علاوہ اور علاوہ ہائی کوس سے پروٹیکٹن لیا ہے انہیں کے گھروانوں نے کرائیے رہنے کی ملوگے جی اب بہت اینا نہیں چاہتی میرے ذات نہ ہی طلاق دینا چاہتی ہے اب میرے کو طلاق دینا ہے تو اس کے لئے کیا پروسس ہے کوئی اپنے لگائے میں یہ کرتا ہی اپنے لگتا ہی اپنے لگتا ہی اپنے لگتا ہی شبہ ہم دراصل بہتر ہوگا کہ آپ انہوں نے ٹی وی کی واللیم پہلے بند کر دیں تاکہ بہتر طریقے سے آپ کی آواز ہم لوگ سن پائیں راجی جی آپ کے پاس مہنگا کہ کیا نیدان کو مل سکتا ہے دیکھیں جو آتا کہ انہوں نے اپنا پہلا پارٹ کہا کہ انہوں نے شادی کری ہے پروٹیکشن لیے تو دونوں بالک ہوں گے تب ہی انہوں نے شادی کری ہے اور شادی کرنے کے بعد انہوں نے پروٹیکشن آئی کوٹ سے پروٹیکشن لیے گھر والوں کو ان کا اعتراج ہوگا سادی کے اوپر تو یہ ان کے پہلے کے پہلو تھے اب جو طلاق کی بات ہے وہ اس سے پہلے والے پارٹ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیونکہ یہ کانونی روپ سے پتی پتنی ہے اور ان کے جو رائٹس اور جو ان کے بگرہ ہے وہ ہندو میریج ایٹ کے حساب سے جو ان کے ایک ہے وہی گون کریں گے جو ان کے پرویجنز کے حساب سے اگر ان پر گراؤنڈ ہے ڈائی ورز کا یا اور کوئی ان کو سمسیا ہے تو وہ نہیں ایٹس کے حساب سے ہوگا ان کے کیا گراؤنڈ بند ہیں ڈائی ورز کے انہوں نے کلیر نہیں کیا نہیں تو اس کو اور زیادہ کلیریفائی کر پاتے ہیں سلیم محمد ہمارے درشتے جو چکے ہیں سلیم اپنی بات آپ رکھیں ہلو جی سلیم آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے اپنی بات آپ رکھیں سر میں سب سے پہلے نمشکار آپ تک کرنا چاہوں گا جی نمشکار ہاں نمشکار کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں آپ کے معجم سے ایک بات رکھنا چاہتے آپ کے بیچ میں ہیں جی میں ڈلی نریلا سے ہوں سلم ہمارا جی اور آج سترہ سال ہم لوگ کو یہاں پہ سلم سے ری ستلمنٹ میں آئے ہو ہو گیا جی اور تین ایم پی تین ایم ایل اے تین کونسلر بنائے ہم سارے لوگوں نے ملکے جی اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں کا لوگ نرکی زندگی زینے پہ مجبور ہیں جی مولبو سویدھائیں ہیں اونی روپ سے ہم دیکھیں کیا ان پہ ہے تو ان کو چاہیے کہ ہائی کورٹ کی ریمیڈین کی ایک بن سکتی ہے جس کے طرح وہاں سے ڈائریکشنس ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں جو جو فیسلیٹی جو ان کو ملنی چاہیے بیسک فیسلیٹیز ہے جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے لینے کا وہ اگر ان کو نہیں ملتا اس کا کئی پہ وائیلیشن ہوتا ہے تو یہ ہائی کورٹ اپروچ کر سکتے ہیں اور ان کو وہاں سے ریلیف سکتے ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ موجود رہیں گے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کی ہر سمبھاو سائت ہے بہت شکریہ آپ کا مجھونے کے لیے تو جو بات ہم نے کی تھی کہ اس کو اٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اب اس کی یوز کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ہوتا ہے اور آج کی کنسر میں کیونکہ سننے میں یہ بھی آیا کہ کچھ جگہ ایسی ہو گئی ہی جہاں پر کی ایفیڈیویٹ اب ماننے نہیں ہے کچھ اور پریورتر انہاں پر کر دی گئے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جہاں پر مینڈیٹری ریکوارمنٹ تھی اور جہاں اسٹیٹری ریکوارمنٹ ہے ایفیڈیویٹ کی وہاں تو وہ رہے گی جب تک کہ اسی لاؤ سے وہ ختم نہ ہو جائے لیکن جہاں پر یہ ڈپارٹمنٹل اور ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ اس طرح کے ایفیڈیویٹ لیے جائے جو ان کا تھا وہ سب ابولش ہو چکا ہے آج کی ریٹ میں اور اس کی اویرنیس لوگوں کے اندر نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے ابولش ہوا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اس کے اندر ایک ڈاٹا ہے پنجاب کا ڈپارٹمنٹ آہ گورننس ریفارم کا ان کا ڈاٹا ہے جو ان کا دو جار نو اور دو جار دس کے اندر پنجاب اسٹیٹ کا ڈاٹا ہے یہ اس میں چودہ لاکھ اٹھاسی کروڑ ایفیڈیویٹ انہوں نے لیے تھے اس سال کے اندر جی اور اس کے بعد انہوں نے اس ریفارم کو اپنایا انہوں نے سیلف ڈیکلیریٹری ڈیکلیریٹری فارم کے اندر ایفیڈیویٹ کو لینے لگے یہ اسے اسے اس میں کوئی کوئی ان کو ہارڈ ڈن فاس رول نہیں ہے ایک پلین پیپر کے اوپر ان کا جو ایفیڈیویٹ کا فارمیٹ تھا وہ ایز رہتا ہے نیچے ان کو سائن کرنے ہوتے ہیں جو ڈیکلیریٹری ڈیپوننٹ ہوتا ہے اس کو سائن کرنے ہوتے ہیں اس کو نہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہوتی نہ اس کو کوئی اور اس میں سٹیم پیپر لگانے کی ضرورت ہوتی سمپلی ان کو ریٹرن فارم میں یا ٹائپ کرا کے اس کو سائن کر کے جمع کرانا ہوتا دیپارٹمنٹ میں اور وہ ماننے ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پنجاب کی جو فگر ابھی تھوڑی در پہلے کوٹ کری ہے اس کے اندر جو انہوں نے یہ ریفارم لے کر آئے اور انہوں نے سارے کم سے کم سو سے زیادہ فارمیٹ ختم کر دیئے اپنے پریسکرائب وہ فارمیٹ ختم کرنے کے بعد جو دو جار گیارہ اور بارہ کا ڈاٹا آیا جو چودہ لاکھ اٹھاسی کروڑ ایفی ریویٹ ان کے دو جار نو دو جار دس میں جمع ہوئے تھے اس میں دراسٹیکلی گر کے وہ صرف ایک لاکھ پہ آگئے تو اس سے پبلک کا چھہسو کروڑ روپے بچا ہے یہ ایک ڈاٹا ہے جو کمپائلڈ ہے ان کا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈاٹا ہے ان کا پنجاب کا اسی طرح مہاراست نے بھی اپنایا جی اور اس کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا کا آفیس آرڈر ہے ڈیٹ اکیس نومبر دو جار چودہ کا اس کے اندر یہ پورے رولز چینج ہو چکے ہیں چاہے پاسپورٹ کے اندر ہو چاہے راشنکار ڈپارٹمنٹ میں ہو چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو جو پبلک جو ان کے پبلک ڈپارٹمنٹس ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کے یا سینٹر گورنمنٹ کے اس کے اندر رولز پوری طرح سے بدل چکے ہیں ان کا سروب بدل چکا ہے اور یہ سیمپل فوم میں آ چکے سر باپس لوٹوں کو کانپور سے نیرم ہماری درشت جو چکی ہم تک نیرم جی اپنی بات آپ رکھیں کیسے آپ کیسے آیت ہم لوگ کر سکتے ہیں نیرم اپنی ٹی وی کی وولیم پہلے آپ بند کر لیں تاکہ بہتر طریقے سے آپ کی باز ہم لوگ سن پائیں ہمارے بیٹے نے کہتا ہی شادی کری آردر کار سے شادی کری تو اس کے باڑکی سنگ میں نہیں رہتی ہے نہ رہنے کو تیار ہوتی ہے اور نہ ہی وہ تلاک دے رہی ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تلاک دینا ہے تو وہ تلاک دے دیں یہ نہیں دینا ہے تو پھر رہنے لگیں سنگ میں نہ وہ تلاک دے رہنے کو تیار ہوتی ہے نہ تلاک دیتی ٹھیک ہے اور اس کا کیا پرسی جنہا بھی ہے اس کے بارے وہ آپ کو بتا دی جی ٹھیک ہے راجہ جی ان کا مہدہ انٹرکاس مہریج کا انہیں پہلے پار بتایا انہوں نے انہیں انٹرکاس مہریج تھی نہیں جی 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 کہ انہیں ہندو لول گورن ہوگے ان پہ اگر وہ ہوتے ہیں تو دیکھیں اگر وہ آپ چلی جاتی ہے بینہ کسی کاران کے بینہ کسی سٹھوز بجا کہیں اور کوئی آپ کا کوئی ایسا جگڑا بھی نہیں ہے گھر میں تو اب ایک سیکشن نائن کا ہندو مہریج ایک کے اندر ایک نوٹس دے سکتے ہیں اس کو واپس بلانے کا گھر پہ اس میں پورے فیٹس بتا کے اس کے بعد ان کا اگر ان کو کوئی پریشانی ہیں آپ سے یا ان کے کوئی ایشوز ہیں تو وہ اپنے کوئی آپ کا ڈائی ورز بن سکتا ہے وہ سب آپ کے ایک ایک ادھکار ہوتا ہے کیا اس کے تحت بھی یہ لوگ آگے پروسید کر سکتے ہیں رسٹیٹویشن آف کانجوگر لائٹس کے تحت بھی کیا یہ لوگ آگے پروسید کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر اگر آپ آپ کے نوٹس کے اندر وہ آنے سے منع کر دیتے ہیں تو آپ کو سیکشن نائن کا دعویٰ جرور لگانا چاہیئے کوٹ کے اندر سکتے ہیں اور آپ کو ساری بات کہنے چاہیے اگر وہاں پر آ کر ابھی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہوں کہ میں نہیں جانا چاہتی ہوں کوئی وجہ بھی نہیں بتاتے تو یہ بھی آپ کے پاس ڈیزرشن ایک گراؤنڈ آف ڈائی ورز بن سکتا ہے آکے جاتے ہیں امید میں کرتا ہوں نیلم جی کی بہتر ساعت آپ کو ملی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو آگے پروسیس کرتے ہیں کوئی دیکھت آپ کے سامنے آتے تو باپس آپ ہم سے سیدھا سمپت کر سکتے ہیں بابا شکریہ آپ کو جڑنے کے لیے اس وقت دوارکہ سے کرشن چاند ہمارے داشتر جوڑ چکے ہیں کشان اپنی بات آپ رکھیں نمسکر جی میں داشتر سے کسیل چل بولا ہوں جی سیلی تریڈی جانوں تھا میری زیدیے دے دے جی گورنمنٹ اور میڈیا سے میری ایک لونی میں جمین کی مشہ میں جانکاری تاتا تھا جی لونی میں جمین میں نے میںیے نائنٹی سیون میں نہیں تھی کچھ بھوم آکنے ہوں نے اس پر پریشانی کی ڈالے دو ہیارتلہ کسیل چال میں پاکت پاک بھار میں چلکا کارچان میں لوگ کبھی بھی نہیں آئے اور وہ میری زیمین کی شکریہ میں کبھی جمع کریں کب کئی بار میں گیا کچھ بیار میں عمل ہیارتی اس کے بعد میں ایک ویڈائک کے پاس گیا میری کہ یہ لوگ کن کر رہے ہیں تو آپ مجھے مرد کرئے تو ہم نے اپنے آدمی سے کام کروا جاتے ہیں انہوں نے کچھ پیسے بھی لینے میں سے ڈیر لاز رو پیا اس کے بعد یہاں میں کھوڑ میں دھکے گا رہا ہوں اب میری جمین پاور اٹرنی پر جمین کی اپنی بہلی بنے گی اس معاملے میں آپ کی بہتر سارتہ کرنے کے لیے چونکہ آپ کا کیس پہلے سے ادارت میں چل رہا ہے تو آپ کی کیس کے ڈاکیمنٹ دیکھ لیے ہمارے لیے بہت مہتپون ہو جاتے ہیں میں کیسے سماندیت کاغذات آپ کسی طریقے سے ہم تک بھیج دیجئے گا ایمیل کے دوارا یا پھر کریئر کے دوارا یا پھر واتسپ کر دیجئے گا ان کو دیکھنے کے بعد سر ہم لوگ بہتر ستیم میں ہوں گے کہ آپ کی سائتہ ہم لوگ کب کیسے اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں مہتر شکریہ آپ کام تجھوڑنے کے لیے سر میں آپ کے پاس آؤں گا کیا لوگوں کو راہت دینے کے لیے کسی بدلہ کی گنجائش ہے اس ایفیڈیوٹ کے پرابدہ جی اس میں دیکھئے ابھی جیسے ڈسکس کیا بدلہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہو چکا ہے اس کے اندر جو پہلے رولز ہوا کہتے تھے بہت ہی ہارڈ اور فاسٹ رول ہوتے تھے کہ بھی آپ کو اگر ایفیڈیوٹ کا فورمیٹ ہے تو وہ سٹیم پیپر پہ ہونا چاہیے پروپر ٹائپ ہونا چاہیے اس کے اندر پروپر اٹیسٹیشنز ہونی چاہیے سٹیمٹ ڈیوٹی سٹیمٹس لگنی چاہیے اس کے پر یہ سارا تھا تو اگر کوئی بھی ساداران آدمی وہ جاتا تھا ایفیڈیوٹ بنانے تو اس کا پورا ایک دن وہاں پر اس کی دیاری لگ جاتی تھی اور اس کا پورا دن اس کا جانکاری نہ ہونے کی ویسے یہاں وہاں دکھے کھا کے وہ بنوا کے آتا تھا کسی طریقے سے اس کے بعد بھی اس کے اندر کوئی کمی نکال دی جاتی تھی وہ کافی پریشانی کو سامنا کرنا پڑتا تھا تو اب جو اس کے بعد جو چینجز آ رہے ہیں اس کے اندر جو ابولیشن آف ایفیڈیوٹ ہو چکا ہے آج کی ریٹ میں بڑے پیمانے پر صرف کچھ ایک چھتروں کو چھوڑ کے سارے سب سب دیپارٹمنٹ سے نے یہ رول اپنا لیا اور جہاں پر وہ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس اویر ریسنین کو جانکاری نہیں ہے کہ یہ بدلاب آ چکے ہیں اللیڈی تو ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی ہمارے ویور سے ہیں یا جو بھی درشک ہے سن رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ان سے ایفیڈیوٹ مانگتا ہے تو پہلے وہ ان کو یہ کہا ہے کہ جو ان کو ایک دم سے ایفیڈیوٹ کے لیے نہ تیار ہو ان کو سمجھائے کہ اب یہ ایفیڈیوٹ کا کنسٹ بدل چکا ہے اب یہ پلین پیپر میں میری خالے ڈکلیریشن لینے سے بھی کام چل سکتا ہے تو سیلپ ڈکلیریشن جو ڈکلیریشن فارم ہے وہی آج کال سر جگہ ماننے ہیں کانونی روپ سے اور اس کے کوئی جرود نہیں ہے ایفیڈیوٹ کے پٹنا سے امیت ہمارے درشک امیت اپنی بات آپ رکھیں کیسے آپ یہ سایت ہم لوگ کر سکتے ہیں امیت آپ کی آواز سمتک پہنچی نہیں درستر لیکن اپنی ٹی بی کی وولیم آپ کم کر کر رکھیں جب آپ ہم تک کال کریں تاکہ بہتر طریقے سے ہم آپ کی بات سن پائیں اور آپ تک ہماری آواز صحیح طریقے سے پہنچوا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہم تو جوڑنے خریب سر ایک اور چیز ہم لوگ سنتے ہیں کہ ایک ایفیڈیوٹ دو ترکے ہوتا ہے جوڈیشن ایک نوڈیشن دونوں چیزوں میں فرق کیا ہوتا ہے جوڈیشن ایفیڈیوٹ وہ ہوتے ہیں جو جوڈیشن پوسیڈنگز میں لگایا جاتے ہیں ایویڈنس دینے کے لیے جو سیکشن تین اوہف ایویڈنس اکٹ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ ایویڈنس دینگے تو وہ اوات پہ دینگے اور اس کو پرابرلی ایک فیکٹ جو ہیں آپ کے ایفیڈیوٹ ایویڈنس بائی وی آف ایفیڈیوٹ اس کی فارم میں لے کر آئیں گے اپنے پورے فیکٹ آپ بدایں گے اس کے اندر تو وہ ایفیڈیوٹ جوڈیشن ایفیڈیوٹ جوڈیشن فارم میں کلاتا ہے ایفیڈیوٹ جس کو آپ نے سٹیم پیپر پہ نہیں بنانا ہوتا وہ پلین پیپر پہ شروع سے یہ پیکٹیس رہی ہے کہ پلین پیپر پہ بنتا ہے وہ کیونکہ وہ اور جو دوسرے پرپس اس کے لیے ہوتا ہے وہ نون جوڈیشن ہوتا ہے اور جو جوڈیشن ہوتا ہے اس کو اٹیس کرنے کی آثورٹی بھی صرف اوٹھ کمیشنر کے پاس ہوتی ہے جو کہ اپوائنٹی ہوتے ہیں اونیبال ہائی کورٹ سے اور جو دوسرے اوٹھ کمیشنر اٹیس ہوتے ہیں جو نون جوڈیشن پرپس اس کے لیے کرتے ہیں وہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے اپوائنٹی ہوتے ہیں اسی طرح نوٹری کا بھی ہے جو سینٹر گورنمنٹ سے نوٹری پرپلی کا اپوائنٹی ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے ایفیڈیوٹ کر ستے ہیں جو ویلیڈ ہوتے ہیں آل آور انڈیا اور سم کیسز ابراڈ بھی ویلیڈ ہوتے ہیں ویلیڈ ہوتے ہیں اور جو سٹیٹ گورنمنٹ سے ہوتے ہیں وہ سپیسیفک نوٹری جو سٹیٹ گورنمنٹ سے ہوتے ہیں وہ ایک سپیسیفک ایریا کے لیے یا پورے سٹیٹ کے لیے ویلیڈ ہوتے ہیں اس طرح کے ہے اس میں چینجز تو یہ نون جوڈیشن اور جوڈیشن کا کنسیٹ صرف اتنا ہی ہے کہ نون جوڈیشن ہوتا ہے جو دوسرے پرپس دپارٹمنٹ میں ہے کوئی آفیسز میں لگنا ہے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں لگنا ہے ایفریویڈ بیجلی پانی اس طرح کے ڈیپارٹمنٹ وہ نون جوڈیشن ہوتے ہیں جوڈیشن یا نون جوڈیشن ایفریویڈ میں صرف ڈیپریویڈیشن کا اوچتہ ہے کہاں تک آپ دیکھتے ہیں جو جوڈیشن ہے اس کے اندر تو کنسیٹ وہ ہی ہے کیونکہ تو ایسی آلیڈی پلین پیپر پہ ہوتا ہے کوئی ویویڈیشن آپ دیتے ہیں تو وہ پلین پیپر بھی دیتے ہیں تو اس میں کنسیٹ میں نہیں لیکن جو نون جوڈیشن ہے اس میں سٹیم پیپر بھی ختم ہو گیا نوٹری پبلک بھی ختم عورت کمیشن بھی ختم وہ جو فارم میں آپ جوڈیشن دے دے اسی فارم میں نون جوڈیشن دیجئے اپنا اپنا اسی فورم میں جائے گا صرف آپ کو سینیچر کرنے سر تھوڑا سا بیکراؤن میں جانا چاہوں گا اپنا 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 سی اپنا نیا طریقہ اپنا لیا ہے تاکہ آدمی کو سہولیت بھی ہو اپنے کی بچت بھی ہو اس جس سے لے کر لیکن ایفیڈیویٹ کا جب شروع ہوا تھا تو اس کی ضرورت کیا پڑی تھی وہاں پر سٹارٹنگ میں دیکھیں ایفیڈیویٹ کا ویسے کوئی koncept نہیں تھا یہ بریٹیش رول سے چلا آ رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ کی فارم میں لیا جائے کیونکہ کسی پہ کوئی ٹرس کیسے کرے تو وہ اس کو ایک باؤن کرنے کے لئے لیگلی یہ ایک ایفیڈیوٹ کا کنسپ چلا تھا ایٹین سکسٹی جب سے یہ ایفیڈیوٹ کی بریٹیش رول سے چلا آ رہا ہے تو اس کے بعد سے یہ ایک فارم میں آتا تھا جس میں ایک ویریفیکیشن کلاوز ہوتی تھی اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو میں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہایا وہ ستے ہیں سا اور اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کی کونسکوینسیز میں بھکٹوں گا تو اس میں ایپی سی کے سیکشن سے کونسکوینسیز کیا ہوتے ہیں سرزا کیا ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ سے جانوں گا برحال پنجاب سے سیما ہمارے درشن میں جھٹ چکی ہیں سیما اپنی بات آپ رکھیں کیسے اپنی سائت ہم لوگ کر سکتے ہیں سیما آپ تاک آواز پہنچتے ہیں ہماری ہیلو سائر جی سیما اپنی بات آپ رکھیں ہم ہمارے گھر والا نہیں ہیں ہم سے جنہ بھی کماتا ہو گئے ماں پہ لے لیتا سانو کوئی خرچہ نہیں دیتا اسی بنجاب میں آئے ہیں دو کھڑیاں ہیں میری پر اسی اس سے ڈاڑو کوچھا بڑھتا کر کے دوسرے کے گھر بجارہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں ان سے خرچہ مانگتے ہیں تو بول دیتے ہیں اپنے بچے لے جانی ہیں پر میں تینے چھوڑ دیں گے جیسے سٹیٹی میں کانون کی سائتہ کیسے کر سکتا ہے اس کے اندر ان کو جرور ڈومیسٹک وایلنس کا کیس لگانا چاہیے گھرے لو انسا کا کیس لگانا چاہیے گھرے لو انسا کے کے اندر یہ مینٹیننیس بھی مانگ سکتے ہیں اپنے پروٹیکشن بھی مانگ سکتے ہیں اس میں پروٹیکشن آفیسر سا پوائنٹ ہونے کے پروویشنس ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو اگر وہ گھر سے بہار نکال گا پروٹیکشن آف ان کو ریزنس آرڈر بھی مل سکتے ہیں کہ نکال لینا جبردستی کوئی پر آپ کو جس طرح کی بھی کرلو انسا کرتا ہے وہ ایون یہاں تک کے پرویزنس ہیں کہ جس ایریا میں آپ رہتے ہیں اس ایریا تک بھی نہ ہے اس میں بقاعدہ آپ کے کنسرن تھانے سے پروٹیکشن آفیس آر پوائنٹ ہوگا جس کو آپ کسی بھی ویسی پریستیتیاں ہوتی ہے تو تو انتہا آپ فون کر کے پولا سکتے ہیں سیما کو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنا ایک وکیل صاحب کسی سے بات کریں گھر لو انسا کا کیس عبدار کریں اس کے تحت آپ خرچے پانی بھی اپنا لے سکتے ہیں اپنے پتی سے ساتھ ہوا آپ کو کوئی شارعریک طور پر کوئی نقصان نہ پہنچا پائیں تو سورکشا کئی بھی آپ وہاں پر مانگ کر سکتے ہیں آپ کو سورکشا بھی مہیا کرائی جائے کہ آپ اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں یا کسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ گھر بھی آپ کو انہی کی طرف سے مہیا کرائی جائے بہت بہت شکریہ آپ کا ہم دل جننے کے لیے بہت شکریہ آجیش جی آپ کا بھی شروع میں آنے کے لیے بہتر شوک بنانے کے لیے بہتر جانکاری اس میں دینے کے لیے انڈیا لیگل ریسرچ فارمڈیشن کے انیشیٹیو لیگل ہیل پرائن کا ایک ماتر ادیش یہی ہے کہ سماج کے ہر ورگ کے ہر وقتی کو صحیح سمیہ پر بہتر طریقے سے بہتر نیائیں ملے اور اس بارے میں اگر آپ کے سامنے کوئی بھی کیسی بھی کبھی بھی سماج سے آتے تو ہم آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ کی ہر قانونی سماج سے ہمیں آپ کے لیے بہتر اور نیشل قانونی ساہتہ کے ساتھ نمسکار